موسیقی 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 کا پاوڈر کیونکہ دھنڈے دودھ میں شکر میلٹ نہیں ہو سکتی تو یہاں پر میں نے شکر کا پاوڈر لیا ہے اور اس کے بعد میں میں اس میں ایڈ کروں گی یہ ایک چمچ تکملنگا کے بیچ بہت ہی زیادہ یمی ان ڈیلیشیز بنتا ہے تکملنگا کے بیچ نہیں بھی ایڈ کریں گے تو بھی زیادہ بہت اچھا ڈیلیشیز بنے گا یہ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ لیجئے اب میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر یہ رو افزہ اور آپ میٹھا رو افزہ کے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ میں یہاں پر صرف ایک ہی کب بنا رہی ہوں یعنی ایک ہی گلاس میں یہاں پر بنا رہی ہوں اور تو میں نے رو افزہ مجھے زیادہ پسند ہے تو میں نے اس لیے یہاں زیادہ ایڈ کیا ہے رو افزہ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا رو افزہ دیکھیں اس میں بہت اچھے سے مل چکا ہے کلر دیکھیں کتنا اچھا سا آیا ہے پنک کلر کا اور اس کے بعد میں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس کے اندر ای� یہ تربوز آہا تربوز دیکھنے کے بعد میں تو آنکھوں کو لگتا ہے ان ایک دم ٹھنڈک جیسے مل جاتی ہے گرمیوں میں اور یہ آپ کی پانی کی کمی بھی بوری کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں میں نے تربوز ایڈ کر دی اس کے بعد میں میں اس میں اور تھوڑا فلیور اچھا کرنے کے لیے میں نے یہ ایک چمچ اس میں ناریل یا کرش ہوا و ناریل جو مارکیٹ میں ملتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے جب وہ جب رو افزہ پی ہو نا تو وہ بائٹ جب دات کی نہیں چاہتی تو بہت زیاد ہمی لگتی ہے اور یہ میں نے تھوڑے سے اس کے اندر کیوپس ایڈ کر دی ہے اس کیوپس اب میں نے یہ گلاس کے اندر ایڈ کیا ہے ایک چمچ دکملنگا کے بیچ اور اس کے بعد میں ایڈ کر دیا ہے یہ رو افزہ تھنڈا تھنڈا بن کے بالکل ایک دم تیار ہے آپ اسے ضرور درائی کیجئے گا یہ بہت ہی یمی لگتا ہے دیکھنے میں تو کھانے میں تو پینے میں اتنا زیادہ لذیذ ہے نا کیا بتاؤں اور تھنڈا گرمیوں میں تو تھنڈی تھنڈی ڈرینک پی لو نا تو ایک دم انرجی آ جاتی ہے ریفرش ہو جاتا ہے مائنڈ تو ضرور درائی کیجئے یہ محبت آلہ شربت اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضر بتائیے اور میں میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور پلیز نہ تھوڑا سا سپورٹ کر دیجئے یار آپ کا کیا جاتا ہے سبسکرائبر بن جائیے نا میرے ملتے ہیں اپنی ویڈیو میں اللہ حافظ